بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات ایک ضروری اعلان سنو اے اعلان اسی کان کھول کے سننے ہیں اور اے اعلان آپ نے پینٹ دی مسجد دے امام مسجد صاحب اللہ کیتا جا رہے ہیں سب پینٹ والے وہ اعلان کیتا جاندہ ہے کہ امام مسجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہونے اے مسجد اونا دی ہو گئی ہے اور اس واسے کوئی بندہ مسجد چہے نہ آوے جس وقت امام صاحب دا جی کرے گا وہ مسجد کھولنگے جس وقت انہوں نے رجی کرے گا وہ مسجد بند کرنگے جنہوں چاہنگے نماز پڑھن دے منگے جنہوں چاہنگے نماز نہیں پڑھن دے منگے اے اس واسے ہونے اے مسجد امام صاحب دی ملکیت ہے پینٹ والے آنے آنے آئے اس مسجد دے ہونے کوئی حق نہیں اے اس واسے اگر کسے نے کوئی مسئلہ ہے تو وہ آ کے امام صاحبوں مل لین انہوں نے ملاقات کر لین ایک کان کھول کے اعلان سنو تو ایک دوسرے دس بھی دیو جوڑے پین ڈالے دیں شکریہ میں لگتا ہے مولوی بھی یہاں کھڑا ہے انہوں اجی شیر بننا پیسی میں لگتا ہے میں لگتا ہے مولوی صاحب دیوی جہاڑ کرنی پیسی میں لگتا ہے مولوی بھی دو آتھ کرنے پیس میں میں جاننا آنا اچو یہ تو ہلا نہ کتا ہے جب مولوی صاحب پسندے رہا جنہاں دار کروائے میں لگتا ہے ایک منٹ بیٹھ جا بیٹھ کے گال کرنے ہیں مسئلہ کچھ چھوٹا نہیں ہے بیٹھ گال ہوئے یہ تھی بیٹھ جو بیٹھ جو اچو تیرا دماغ صحیح ہے مسیطہ چاہی ہے لان ہندے نہیں مولوی صاحب کی تیرے نشتے نام جنہیں لان دروائے ہیں ایک منٹ بیٹھ جاں بیٹھ کے کرنے دی گال لے حوصلے آلا کام میں ہیں اینے جذباتی نہ ہو بیٹھ جاؤ بیٹھ سے گال کرنے ہیں پیٹھ سے گال کرنے ہیں بیٹھ صاحب یہ ہے مولوی صاحب مولوی صاحب نقصہ دے لینے گال آسلے صاحب سوڑ لو گال میرا بھیر پتے کی ہے اور جس طرح کہنے دینا نا کہ کھوٹے دے بیٹھ ساپنوں پڑڑ نواز جو گینوں لے آنا پہندے ہیں تو اسی نکہ جا اعلان سنے ہیں جب کو کنے گرم ہو دے دور پہنے ہیں یہ تھوانوں نمبردار دے بیٹھ آت چوکی دا راکھ دے بیٹھ کہ نمبردار صاحب دے ڈیرے چھ پر ہے یہ تھے تو اسی ہر آت چھتے پہنچ دے جی یہ تھوڑے علاقے دے ایم پی ای آئی میں تھوڑے بڑے رکھا ڈال دے ہوئے نہ تھے تو اسی پاچکہ اندھے ڈیرے چھ پہنچ دے جی اندھے دے مسجد آگئے ہو لیکن جدو دا رمضان شریف گزر ہے کیونکہ تسی اوہ بندے جی رمضان شریف دے ہوئے جی تسی پہلی صاف کے نماز پڑھ دے سو لیکن جدو دا رمضان شریف گزرے ہے تو اس تو بات اسی مسجد نہیں آئے پانچ وقت مسجد دے پہنچ اعلان ہوں داری ہے کہ فلاہ دی طرف آؤ حصلا دی طرف آؤ نماز دی طرف آؤ کامیابی دی طرف آؤ لیکن لگ دے تو انہوں اس اعلان کے یقین ہی نہیں سی وہ دنیا دے سب بڑے بادشاہ بندو اعلان سی جیڑا سارے جہانہ دے پالن آ رہا ہے جیڑا سارے جہانہ دے روزی روٹی دین آ رہا ہے جیڑا پوری دنیا دے نظام چلا آ رہا ہے انہوں دا اعلان ہوتا رہی ہے لیکن دیریاں دے اعلان تے سدے یاد رہ دے رہنے نمبردار سدے تے تُس ہی جانتے گے اور دیریاں دے تے تے سدے تے تس ہی جانتے رہنے گے تے او رب کائنات جن نے پہنے پیدا کرنے پہلے انہیں تھواری روزی پیدا کیتی ہے اور اللہ تعالی نے ایک یہ ہے کہ تھواری روزی نے ارے زندگی خود بادا کیتا ہے کہ میں تھوڑی روزی دے ساتھے تو سیکھی کر رہا ہوں جس ہزور آکے چھوڑنا ہے اور پانچے وقت اعلان ہوتا پی ہے مسجد میں چزان ہوتی پیتے تو سی آئے نہیں کہ اعلان تھے تو سی آئے کھڑے دی میں نے یہ کہا دس ہو جڑا اسلام میں نا یہ مکمل ذابطہ حیات ہے کہ زندگی گزارت میں ایک مکمل طریقہ ہے ہر وقت دینی ضرورت ہے کیا آئے نہیں صرف رمضان شریفتی ضرورت سی بھی ایک مہینہ جڑا سی روزی آنا ہون دے کہ تسی ایڑا نا اعلان ہوتی سنیدی سی کہ تسی رابن بھی مندیس ہو ٹھیک ہے کہ تسی رابن بھی مندیس ہو ٹھیک ہے کہ تسی ایڑا نا اسلام میں مطابق زندگی گزارنے چاہیے دھونٹ تسی چیتا بھولی بیٹھے اوہ بائی جو دو امام صاحب ہے تکلے کھڑے اندھے نے زور دے وقت میں آنا نہ کئی دفعہ وہ کلے کھڑے اندھے نے میں بھی نہیں ہونا تو تکلے دے کہ تکلے کھڑے اندھے نے پھر میں اس واسطے تاپ میں نچڑیے بھی کیوئے نا کیوئے نا مسجد تصدیے نا ٹک پیغام پہ جائیے خدا دا واسطہ یہ صرف روزی آتی تو ایڑا نمازہ فرض نہیں آئی یا صرف روزی آتی تسی مسجد نہیں آنا سی باقی وی آرہ مہین دے اندھی ہی عبادت تسی کرنی جڑا سارے جہنہ دا پالن آلائے اے جیڑی نماز نا اے مومدی میراج ہے لیکن ڈاکٹر اکبال صاحب کہاں دے رہے نا پھر مسجد جو یہ شاہ پاردے میں بنا دیتی تسی ایمان کی حرارت آ رہے ہیں کہ ماندوں میں دا پرانا پاپی ریا اور بس آمیچ نمازی بار نہ سکیا اس گالترانہ تسی بس مسجد بنا دیتی ہے یہ مسجد بھائی تواتی ہی ملکیت ہے وہاں صدی نماز نے صرف اعلان کیتا ہے اے مسجد تواتی ہی ہے تواتی ہی یہ ملکیت ہے اے ایمان صاحب مسجد کدھر نہیں لے جانتے لیکن میں لگنا ہے کہ تسی ایمان صاحب انہوں کھیکے تھے دیتے ٹور گئے گی بھی ہون باقی ساراں انہوں نے کھیکا لیا مسجد انہوں نے یہ بات کرنا ہے تسی یہ بات نہیں کرنا خدا دا واسطہ جو پانج وقت دی نماز پڑھو کیا توانوں صرف روزہ کی مسئلے سنو حاجتہ سنو پریشانیاں سنو اللہ نے ایک تھی حاجتہ پریشانیاں تھوڑیاں دور کر گئی آنے سارا سال انہوں نے تھوڑیاں دور کر گئے تھوڑیاں دور کر گئے تھوڑیاں انہوں نے لوڑے اکتے آؤ انہوں نے سجدہ کرو تظیم دا تسلیم دا سجدہ کرو اس رابط اسلام نے پھر گڑاؤ ارتجاب کرو تاکہ تھوڑیاں مسئلے حل ہونا تھوڑیاں مجھکنا ایک تھی حل ہونا امید ہے کہ تھوڑیاں میرے نام تھی سمجھ آگئی اور بھائی یہ مسجد مقامی لوگاں دی ہے تھوڑی ہی مسجد ہے تُسی انہوں نے آباد کرنا ہے تُسی اللہ غارب آب کرسو اللہ تھوڑے غارب آب کرسی انہوں نے سوڑی مسئلہ ہے نہیں انہوں نے کی سوچا ہے انشاءاللہ آب آنگیں گی پڑھاں گی انشاءاللہ پڑھو کے دن آباد یہ صرف روزہ تھی نہیں پڑھنی روزہ تھی تُسی اکلی صاحب چے کھڑے رہنے مُڑ بھی اکلی صاحب چے پھڑو مُڑ ہوگے نا مسجد ہم آب کروں گے مسجد بھائی ہوگے نہیں انشاءاللہ چلو انزور دن نماز پر روانگے کے لوگاں دے کننا اثر دیں شکریہ